اپنے بھگوان کی اپنے دیو کی پوجہ پاٹ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی روپ سے بھگوان آپ کو سنکیت دینے شروع کرتے ہیں سپن کے مادرم سے وہ آپ کو سنکیت دیتے ہیں کچھ ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں جن کا پہلے سے ہی آپ کو آبھاس ہو جاتا ہے سپن کے مادرم سے بھی ہو جاتا ہے اور آپ کو کچھ کچھ آپ کے من میں بھی ایسی آوازیں آتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں وہ باتیں ستھے ہونے والی ہیں تو یہ سب عشور یہ سنکیت ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں عشور جو ہے وہ آپ کو سنکیت دینا چاہ رہے ہیں ایسے ہی سپن کے مادم سے ہوتے ہیں پر میں آپ کو بتا دوں اسی پرکار سے دیپک کے مادم سے بھی آپ کے عشت دیو آپ کے جو بھگوان ہے وہ آپ کو سنکیت دیتے ہیں ہمارے بھگوان ہمیں سنکیت دیتے ہیں کون سے وہ سنکیت ہوتے ہیں جو دیپک کے مادم سے ہمیں بھگوان دیتے ہیں تو سب سے پہلا سنکیت ہوتا ہے جب آپ کو دیپک کے مادن سے بھگوان سنکیت دیتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ آپ کے دیپک میں فول بنتا ہے اب جو فول بنتا ہے وہ گلاب کا سا فول بنتا ہے کئیوں کا پنکھڑیوں فول بنتا ہے کئیوں کو ایسا پرتیت ہوتا ہے جیسے وہ نیتر ہیں کئیوں کو ترشول سا دکھتا ہے کئیوں کو الگ الگ آکرتیاں دکھائی دیتی ہیں تو یہ جو آکرتیاں بنتی ہیں دیپک میں جو فول بنتا ہے یہ تیر کے دیپک میں بھی بنتا ہے گھی کے دیپک میں بھی بنتا ہے اور اس میں کوئی شنشہ نہیں ہے کہ یہ جو فول ہے یہ تب ہی بنتا ہے جب آپ کے اوپر آپ کے اسٹھ دیو کی کرپا ہوتی ہے اور یہ فول ایسا نہیں ہے کہ ڈیلی بنے گا کئی لوگوں کا یہ پرشن ہوتا ہے کہ گرو جی آج تو فول بنا تھا کل نہیں بنا اس کے بعد میں وہ کہتے ہیں سالوں بعد فول بنے گا نہیں بنے گا پریشان ہو جاتے ہیں کہیں دیوشت دیو ہم سے کرو دیت تو نہیں ہے اس طریقے سے میں آپ کو بتا دوں بھگوان جب آپ کو سنکیت دیتے ہیں تو وہ سنکیت کچھ سمیں کے لیے ہی ہوتے ہیں وہ روجانہ سنکیت نہیں دیتے ہیں کبھی کبھی سنکیت دیتے ہیں وہ اور ان سنکیتوں سے ہی آپ سمجھ جانا چاہیے آپ کو کہ بھگوان آپ سے پرشن ہے وہ اس سمیں کے لیے پرشن نہیں ہے وہ زندگی بھر کے لیے جب تک آپ سیوا کریں گے تب تک آپ سے پرشن ہیں تو آج اگر آپ کے دیپک میں فول بنا ہے تو آپ کو نشت ہونا چاہیے کہ آپ کے اشدید آپ سے پرشن ہے اور آج بھی پرشن ہے کل بھی رہیں گے اور آگے آنے والے سمیں میں بھی وہ پرشن ہی رہیں گے چاہے وہ فول دوبارہ بنے یا پھر نہ بنے یا پھر وہ کئی دن بعد بنے حفتے بعد مہینے بعد بنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف ایک بار فول بن گیا اس کا مطلب وہ آپ سے پرسند ہے کئی بار آپ کوئی سادنہ کرتے ہیں کوئی ورت کرتے ہیں اور سادنہ کے سمیں فول بنتا ہے کیونکہ آپ کی سادنہ پور ہونے والی ہے آپ کی سادنہ جو ہے وہ صحیح چل رہی ہے آپ کی سادنہ کا جو فل ہے وہ آپ کو پرابت ہو رہا ہے آپ کی سادنہ میں جو آپ کی سیوہ ہے وہ آپ کی شدی تک پہنچ رہی ہے اس سمیں یہ فول بنتا ہے اب جب فول بنتا ہے تو اس فول کو آپ کو توڑنا کب چاہیے دیپک جلنے کے سمیں یا بھجنے کے بعد دیکھئے کبھی بھی دیپک جلتے سمیں فول نہیں توڑا جاتا دیپک جل رہا ہے اس کو ایسے ہی جلنے دیجئے اس فول کو بالکل بھی آپ کو نہیں توڑنا ہے نہ ہی کبھی جلتے ہوئے دیپک کو بھجانا چاہیے یہ مندر کی بات نہیں کہا رہا مندر کا دیپک تو کبھی بھجانا چاہیے ہی نہیں اس سے بڑا کوئی دوش ہی نہیں ہوتا پر اگر نورمل بھی کہیں آپ نے دیپک جلائے رکھا ہے اس کو کبھی بھجانا نہیں چاہیے آپ کو اور دیپک کو کبھی بھی پرنام کر کے ہی آپ کو واپس ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ کبھی بھی آپ دیپک جلا دیا اور آپ چل دیا دیپک کو پرنام جلور آپ کو کرنا ہے تو دیپک جب بھج جائے اور اپنے آپ بھج جائے اس کے بعد آپ کو اس فول کو لینا ہے اس فول کو کسی ڈیبیا میں لیچی اور اس میں تھوڑا سا گھی لگائیے گھی ملائیے اور گھی ملانے کے بعد اس کا تلک کر سکتے ہیں اس کو آپ آنکھوں میں لگا سکتے ہیں کاجل کے روپ میں اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کالا ہے اور لوگ کیا کہیں گے تو آپ اس میں سندور ملا سکتے ہیں خنمان جی والا جو سندور ہے وہ آپ ملا سکتے ہیں اگر آپ ماترانی کے بھگتے ہیں تو آپ ماترانی کا رولی ملا سکتے ہیں اور ملا کر گھی اور فول اور رولی ملا کر اور تلک رو جانا آپ اس کا تلک کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس فول میں جو سکراتمہ کرجہ ہوتے ہیں وہ بھرپور ہوتی ہے بہت بھرپور ہوتی ہیں اور یہ سکراتمہ کرجہ آپ کو اشور سے کنیکٹ کرتی ہے بھگوان سے جوڑتی ہے بھگوان سے جوڑنے کا کام کرتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سناتندھر میں تلق لگایا جاتا ہے مالا پہنی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جنیو ڈالا جاتا ہے ہاتھ میں کلاوا باندھا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بھگوان سے جوڑتے ہیں ساتھ ایک الگ الگ پرکار کے بھگوار رنگ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے تو یہ سب بھگوان سے جوڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں اسی پرکار سے یہ جو تلک ہوتا ہے یہ آپ کو بھگوان سے جوڑتا ہے اور بھگوان سے جب آپ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ دھیاتمی کنیتی کی طرف آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آپ کا بہت ایک وقاس بھی ہوتا چلا جاتا ہے تو اس فول کی جو طاقت ہوگی اس کی جو شکتی ہوگی وہ اسیم ہوگی جب آپ اس فول کے تلک کو لگا کے جائیں گے تو اپنے آپ ہی جو آپ کے سامنے والے جو وقتی ہیں ان کے من میں وہ پریورتن آئیں گے سکراتمک وہ آپ کے بارے میں چاہ کر بھی نکراتمک نہیں بول پائیں گے ساتھی آپ سے اچھا ویہوار کریں گے اور آپ کی انکل ویہوار کریں گے آپ کی انکل یعنی کی آپ کو جو پسند ہے جیسا آپ چاہتے ہیں اس پرکار کا ویہوار آپ کریں گے جب آپ اس کو تلک کریں گے تو چاہ کر بھی آپ گصہ نہیں کر پائیں گے نہ ہی کوئی غلط کام آپ کر پائیں گے اتنی سکراتمک ارجہ آپ کے اندر آ جاتی ہے کہ کوئی بھی غلط کام یا تک کی جھونٹ بھی آپ نہیں بول پائیں گے اس تلک کو جب لگائیں گے ایسے گن آپ کے اندر آنے شروع ہو جائیں گے کہ آپ انتی کی طرف اور ادھاتمک کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے آپ کے من میں دیہ بھاو اتھپن ہو جائے گا پرشپکشوں کے لیے یا جو گریب ویکتی ہے یا جو پریشان ویکتی ہے اس کے پرتی آپ کے من میں دیہ کے بھاو اتھپن ہو جائیں گے اور آپ کے من میں یہ ویچار اتھپن ہو گے کہ آپ کو پوجہ پاٹ میں اور سمیں دینا چاہیے آپ کا من مندروں کے درشن کرنے کو کرے گا آپ کا من متھا ٹیکنے کو کرے گا آپ کا من پرکرمہ کرنے کو کرے گا آپ کا من آرتی کرنے کو کرے گا آپ کا من پرشاد بھوگ لگانے کو کرے گا بھگوان جی کو اور بھگوان کو بھوگ لگا کے اس کو وطرن کرنے کو کرے گا تو اس پرکار کی جو بھاونائیں ہیں بھاو ہیں وہ اتپنہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس فول کے دوارہ اور یہ جو فول ہیں بہت سا قراتمک شکتی سالی ہوتا ہے جب تک آپ اسے لگائیں گے کوئی نقراتمک شکتی آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتی دور دور تک آپ کو کوئی نقراتمک شکتی ٹچ نہیں کر سکتی ہر پرکار سے آپ محفوظ رہتے ہیں ساتھ ہی آپ کا جو اورہ ہوتا ہے وہ اس آتمک اورہ جسے آتمک بل کہتے ہیں وہ دیرے دیرے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایسا سامنے آتا ہے جب آپ کا اورہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو کھلی آنکھوں سے بھی شکشم چیزیں دکھائی دینی شروع ہو جاتی ہیں تو یہ جو تلک ہے یہ اسیم تلک ہوگا اور جیسے کہتے ہیں وشی کرنوں جو آکرشن کہتے ہیں یہ وہ والا آکرشن ہے نہیں کہ گلت کار رہے کے لیے آکرشن کا مطلب ہے کہ ویکتی کو آپ کے انکول یہ تلک کر دے گا تاکہ وہ آپ پر کوئی گلت کارے نہ کر پائے نہ گلت چیزیں آپ سے بول پائے جس سے آپ شرکشت رہیں گے ساتھی کوئی بھی شترو جو شترو ہے آپ کا اگر آپ تلک لگا کے جاتے ہیں تو وہ شترو بھی پریم پروک آپ سے ویہوار کرنے لگتا ہے اس تلک کے مادم سے اس تلک کی اتنی شکتی ہے کہ دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں پر یہ اس تلک کو آپ کو روجانہ آپ کو لگانا ہوگا اور لگا کر جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کا پرباہ اپنے جیون میں کیونکہ یہ چیزیں محسوس کرنے کی ہوتی ہیں تو اس دیپک کے فول کو آپ اس پرکار سے پریوک کر سکتے ہیں اور مجھے آشا ہے کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی پہلی بار چنل پہ ہیں تو شکر پریوار کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ساتھ جڑیے تاکہ جو بھی جانکاری ہیں ہم ڈالیں وہ سب سے پہلے آپ کو ملے اور بیل آئیکن کو جو سیدھے ہاتھ پہ بیل آئیکن ہے گھنٹے کا نشان اس پر آل پر سیٹ کیجئے تاکہ جو جانکاری ڈالیں وہ سب سے پہلے ملے بابا بھولی ناس سے جگدن بابا مہکالی سے میں یہ ونتی کرتا ہوں کہ وہ سدیب آپ پر اپنے انکمپہ بنائے رکھیں آپ اور آپ کا پریوار سدھا سکھی رہے سوست رہے خوش رہے ہم ملتے ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے ہم ملتے ایم ملتے ایم ملتے ایم ملتے ایم